بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں سید ازرلی آپ کو اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین بڑے دکھی دل کے ساتھ آئے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ قوم جو اپنی فوج سے والہانہ محبت کیا کرتی تھی آج اس قوم نے کیا منظر دیکھے ہیں کہ لاہور کی سڑکوں پر کھلے عام دو میجر جنرلز کی پیٹائی کے بعد آج اسلام آباد کی سڑکیں بھی اس بات کی گواہ بن چکی ہیں اور چیخ چیخ کر پکار رہی ہیں کہ کس طرح وہاں پر ایک ایسے آرمی افسر کو جو اس قوم کا ہیرو ہے اور ایک ایسا ہیرو کے جس کی وجہ سے آج تک قوم کے دل میں پاک آرمی کی محبت اپنی جگہ قائم و دائم ایک ایسے شخص کو اسلام آباد پولیس کی جانب سے دھتکارہ گیا انہیں دھکے دیے گئے انہیں گالیاں دی گئیں اور کس طرح برا سلوک کیا گیا اور ان کے ساتھ جو خاتون تھی وہ خاتون کون تھی وہ کس گھر سے تعلق رکھتی تھی اور یہ سارا واقعہ کیسے پیش آیا اس پر ڈیٹیل سے بات کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ اسلام آباد پولیس نے ناظرین کرام اسلام آباد ہائی کورٹ کے کہنے کے باوجود ایف آئی آر درج کرنے سے انکار کر دیا یعنی ہم نے پہلے دیکھا تھا عمران خان کی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی ارشد شریف کی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی اب ڈائریکٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کی اپنی ایف آئی آر اسلام آباد پولیس نے درج کرنے سے انکار کر دیا یہ سارا واقعہ کیا اس پر بھی ڈیٹیل سے بات کریں گے اور کور کمانڈر کانفرنس آپ کو پتہ ہے کہ کل ہوئی ہے اس کے اندر کچھ خوفناک بریفنگز دی گئی ہیں کچھ خوفناک انکشافات ہوئے ہیں اس پر بھی بات کریں گے اور ساتھ ساتھ پاکستان طریقہ انصاف کی جو خواتین گرفتار کی گئی ہیں ان کے ساتھ کس طرح کیسا سلوک کیا جا رہا ہے عمران ریاض خان صاحب کہاں ہیں اس وقت کس پوزیشن میں ہیں اٹھالیس گھنٹے کیوں مانگے گئے ہیں ان تمام ترچیزوں پر جو ہے ڈیٹیل سے بات کریں گے لیکن سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اس آرمی آفیسر کی کہ جس کی سرعام جو ہے اسلام آباد کی سڑکوں پر بیزتی ہوئی ناظرنگرام اس وقت ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس کے اندر جو ایسے چو ہیں تھانا کوسار کے وہ یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ آپ آگے چلے جائیں اور فوجی جوان جو ہے وہ ریٹائر فوجی ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں ائر کوموڈور سجاد حیدر ہوں اس کے باوجود ناظرنگرام ایسے چو کوسار جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی لیے میں بول رہا ہوں کہ آپ آگے چلے جائیں ائر کوموڈور ہیں تو آپ کو خیال کرنا چاہیے آپ نے کہاں کہاں آگ نہیں لگوائی آپ نے کور کمانڈر کے گھر کو آگ لگوائی آپ نے پاکستان کے مارڈل کو آگ لگائی آگے سجاد حیدر شاہ صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کوئی آگ نہیں لگائی کس نے آگ لگائی ہے پولیس والا یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اور آپ کے بندوں نے آگ لگائی ہے سجاد حیدر صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس ملک کو بچایا ہے پولیس والا کہتا ہے فوراں یہاں سے چلے جائیں ناظرین اکرام اب پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ خاتون کون ہیں جو ان کے ساتھی یہ کہہ رہی تھی کہ جی جی ہم جا رہے ہیں اور بڑی تمیز اور لحاظ سے پیش آ رہی تھی اس خاتون کے بارے میں بتانے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ائر کموٹور جو سجاد حیدر صاحب ہیں یہ اصل میں ہیں کون ناظرین اکرام ائر کموٹور جو سجاد حیدر صاحب ہیں یہ ہمارے ہیرو ہیں اصل وار ہیرو جنہیں کہتے ہیں یہ بلکل وہی ہیں اور یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے انیس سو پیسٹھ میں پتھان کورٹ پر جو ناظرین اکرام زبردست حملہ ہوا تھا ہماری ائر فورس نے جو کیا تھا اس ائر فورس کو لیڈ کرنے والی شخصیت کوئی اور نہیں بلکہ یہی سجاد حیدر صاحب تھے جنہوں نے بھارت کو ناکوں چنے چبا دیئے تھے اب ناظرین اکرام جو وہ ان کے ساتھ خاتون تھی وہ خاتون بھی کوئی اور عام شخصیت نہیں تھی بلکہ ہمارے جو فخر پاکستان ائر مرشل ازر خان جو ائر فورس کے ائر چیف تھے اور ناظرین اکرام یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے ائر فورس بنائی تھی خود اور انیس سو پیسٹھ کے اندر جو یعنی بھارت کے ساتھ جنگ ہوئی تھی اس کے اندر جو ہے انہوں نے وہ جو تباہ کن حملے ہوئے تھے وہ خود لیڈ کر رہے تھے اس وقت اور یہ وہ خاتون ہیں کہ یعنی یہ ان جو ازر خان صاحب تھے ان کی یہ بہو ہیں اور ان کے جو شوہر تھے عمر ازر خان ان کو ناظرین اکرام یہ بتایا جا رہا ہے کہ انہیں بھی قتل کر دیا گیا تھا یہ وہ خاتون ہیں ان کے ساتھ بھی اسی طرح کا سلوک کیا گیا اور انہیں جو ہے پوری دنیا کے سامنے زلیل و رسوا کیا گیا لیکن یہاں پر سوال یہ ہے ناظرین اکرام کہ یہ طاقت اسلام آباد پولیس کو کہاں سے مل رہی ہے کیا ہمارے یہ جو قومی ہیروز جن کی وجہ سے پاک فوج کی پوری جو ہے قوم عزت کرتی ہے کیا ان کے ساتھ سرے عام کھلے عام سڑکوں پر اس طرح کا سلوک ہوگا اور یہ قوم دیکھتی رہے گی یہ ایک پولیس والا کس طرح ایک ائر کوموڈور کو اس طرح زلیل و رسوا کر سکتا ہے اور ڈائریکٹ یہ الزام لگا رہا ہے کہ آپ نے ایک اور کمانڈر ہاؤس کے اندر آگ لگوائی ہے تو آج قوم کے خلاف آرمی ایکٹ اور یہ جو سپیشل سیکرٹ ایکٹ ہے وہ لگانے والی شخصیات کیا اس پولیس والے سے یہ تفتیش کریں گے کہ انہی کے جو ہیرو ہیں جن کی وجہ سے قوم ان کی عزت کرتی ہے ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک جو کیا جا رہا ہے وہ کیوں کیا جا رہا ہے کیا اس کی تفتیش کی جائے گی یا پھر وہ تاہوتی قوتیں جن کے بلبوتے پر وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں اب بھی وہ قوتیں جو ہیں وہ غالب آئیں گی اب جو میں آپ کو بتا رہا تھا ناظرین کرام کے اسلام آباد پولیس نے خود عدالت کے اندر عدالت کی جانب سے جو ایف آئی آر کروانی تھی ناظرین کرام وہ ایف آئی آر درج نہیں ہوئی اور آج جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں وہ بڑے برہم ہوئے اور انہیں نے پوچھا کہ ابھی تک ایف آئی آر درج کیوں نہیں ہوئی جب ایف آئی آر اتنی لیٹ ہوتی ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے شواہد ختم ہو جاتے ہیں مختلف جو رومرز ہوتی ہیں وہ اس کے اندر اور بلکل یہی سین کیا گیا عرشت شریف کی ایف آئی آر کے ساتھ عمران خان کی ایف آئی آر کے ساتھ کیونکہ اب کی بار بھی عمران خان صاحب کو جو اسلام آباد ہائی کورٹ سے اٹھایا گیا تھا اسی معاملے پر ایف آئی آر درج ہونی تھی تو ہی نہیں عدالت والے معاملے پر تو ناظرین کرام وہاں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ سی سی ٹی وی جو فوٹیجز تھی وہ غائب کر دی گئی کوئی تو اتنا طاقتور ہے کہ عدالت کے اندر وہ آتا ہے توڑ پوڑ کرتا ہے وہاں سے بندے کو اٹھاتا ہے لے جاتا ہے آپ کو یہ پیغام دیتا ہے کہ آپ کے احکامات ہم پر لاغو نہیں ہوتے اور پھر اس کی جو ایف آئی آر ہوتی ہے وہ اسلام آباد پولیس جو ہے وہ درج کرنے سے انکار کر دیتی ہے تو ناظرین کرام یہاں پر یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو قابل تفسیش ہیں کہ یہ ماحول کس طرف جا رہا ہے اس کے لئے اور کمانڈر کانفرنس جو کل ہوئی ہے ناظرین کرام اس کی بھی میں چیزہ چیزہ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں وہاں پر کچھ خوفناک بریفنس دی گئی ہیں ایک طرف تو یہ ماحول بنایا جا رہا ہے مختلف صافی جائیں وہ یہ بتاتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے کہ وہاں پر نئے انتخابات کے لئے چیزیں تائے ہوئی ہیں وہاں پر مل بیٹھ کر بات کرنے کی ایک بار پھر سے کوشش کی گئے اور یہ کہا گیا یہ فیصلہ ہوا ہے کہ مزید ہمیں پلیٹیکل سائیڈ پر بڑھ کر اس طرح کے معاملات نہیں کرنے چاہیے جو غلطیاں ہو گئی ہیں انہیں پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھنا چاہیے تمام ترچیزیں بھی ہیں لیکن اندر کی کہانی یہ ہے ناظرین قرآن کے وہاں پر یہ بریفنس دی گئی ہیں کہ تقریباً وہاں پر کوئی چالیس ہزار کے لگ بگ لوگ تھے جو عمران خان کے لئے نکلے تھے جن میں سات ہزار لوگ گرفتار ہوئے مزید کو بھی پکڑ دھکڑ کر کے ہم اندر کر لیں گے اور عمران خان کے خلاف جو ہے اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کے خلاف جو ہے اس کے تاہت کاروائی کرنے کی کوشش کی جائے گی جس کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان بھی مداخلت نہیں کر سکے گی یہ تمام تر ماحول جو ہے بنایا جارہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیونکہ آج قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہے اس کے اندر وہ تمام ترچیزیں کھل کر سامنے آ جائیں گی وہ سارا ایجنڈا بیان ہو جائے گا کہ جس کی وجہ سے جو ہے گزرشتہ کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے وہاں پر کیا اتفاق ہوئے آج کیا فیصلے ہونے اس سے جو ہے وہ تمام ترچیزیں کھل کر سامنے آ جائیں گی اب جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ پاکستان طریقہ انصاف کی کچھ خواتین کو گرفتار کیا گیا ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا جارہے تو ناظرین کام ایک ایسی شخصیت جن کے اپنے گھر کی خواتین گرفتار ہوئی تھی اور اب وہ واپس آئی ہیں تو جب حیدر مہدی صاحب یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جب میری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ حیدر مہدی صاحب یعنی وہ چیزیں وہ حالات پیدا کیے گئے ہیں کہ جو ہم مطلب اپنے گھر کی خواتین کے بارے میں بیان نہیں کر سکتے یعنی وہ شرمناک کام ہوئے ہیں کہ جو بیان نہیں کیے جا سکتے اس طرح کی جو ہے تمام تر قاروائیاں جو ہے پاکستان طریقہ انصاف کی خواتین کے ساتھ کی جارہے ہیں فلک جویدوں سنم جویدوں ایک دو اور خواتین ہیں شیری مزاری صاحبہ کو بھی اٹھایا گیا ہے وہ تو بیمار بھی ہیں بلڈ پریشر کی مریض بھی ہیں تو ابھی تک ناظرین کرام ان کا کچھ خیر خبر نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں کس حال میں ہیں ساتھ ساتھ عمران ریاض صاحب کے بارے میں ناظرین کرام اس وقت جو خبریں آ رہی ہیں وہ کوئی اچھے کی خبریں نہیں ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 48 گھنٹے کا وقت مانگا جا رہا ہے اور 48 گھنٹے کا وقت جب مانگا جاتا ہے اور خاص طور پر دیکھیں جب کسی ملک کی بلکہ پوری دنیا کی نمبر ون ایجنسی آپ سے 48 گھنٹے کا وقت مانگتے ہیں تو ایک چیز تو کلیئر ہو گئی کہ معاملات اتنے سیدھے نہیں ہیں جتنے دکھائی دے رہے ہیں اور اس وقت کی رپورٹس کے مطابق جو رومرز گردش کر رہے ہیں اس کے مطابق ناظرین کرام عمران ریاض خان صاحب کو پیش کرنے کے لیے 48 گھنٹے اسی لئے مانگے گا ہیں کیونکہ انہیں سر پر جو ٹارچر کیا گیا تھا اس کی وجہ سے ان کے سر کی ہڈی ٹوٹی ہے اور وہ اس وقت کومہ کی حالت میں ہیں اور جب تک وہ ریکاور نہیں ہوں گے ظاہر سی بات ہے انہیں عدالت کے سامنے پیش نہیں کیا جائے گا اور اسی لئے مزید وقت مانگا جا رہا ہے یہ تھی ناظرین کرام آپ تک کی تازہ ترین صورتحال جو آپ کے سامنے رکھنا انتہائی ضروری تھا ملتے ہیں انگلے ویڈیو میں کچھ نہیں معلومات کے ساتھ تب تک محجزت دیجئے اللہ نگمان پاکستان زندہ بات